اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین آج کی اس فرصت کے ایام میں دور میں ہم سب کے لئے ایک سنا را موقع یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھا کریں تاکہ یہ نیکیاں ہمارے لئے کام آئیں ہمارے لئے اس وقت کام آئیں جب ہم مشغول ہو جائیں ہمارے لئے اس وقت کام آئیں جب ہمیں نیکیوں کی ضرورت پڑھنے والی ہے ہمارے لئے اس وقت کام آئیں جب ہمارے لئے صرف یہی نیکیاں ہی مفید ہو سکتی ہیں اور کارا مند ہو سکتی ہیں تو اس خالی اور فرصت کے ایام میں ہمیں زیادہ زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے محترم ناظرین و سامعین ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ بندوں کے جو عمال ہیں بندوں کے جو عمال ہیں وہ اللہ کی دربار میں تین بار پیش کے جاتے ہیں ہر روز پیش کے جاتے ہیں ہر روز کیسے پیش کے جاتے ہیں دن کے عمال عصر کی نماز میں پیش کے جاتے ہیں اور رات کے عمال فجر کی نماز میں پیش کے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرفعو علیہ عمل اللیل کہ بندوں کے جو عمال ہیں وہ اللہ کی طرف پیش کے جاتے ہیں کب پیش کے جاتے ہیں دن کے عمال اسرک میں اور رات کے عمال فجر میں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے جو ہے عمال صالح ہو نیک ہو اسی طریقے سے بندوں کے عمال ہفتے میں بھی پیش کر جاتے ہیں ہفتے میں دو دن سوموار اور پیر کے دن سوموار افعال معاف کرنا سوموار اور جمعیرات کے دن سوموار اور جمعیرات کے دن تورد العمال بندوں کے عمال پیش کر جاتے ہیں ہر ہفتے پیر اور جمعیرات کے دن اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا ہے اسی طریقے سے ان کو بھی نہیں معاف کرتا ہے جن میں آپ اسمینہ اتفاقی ہو یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کی اصلاح کر لیں اپنے آپ کی اصلاح کر لیں بغض اور عدوات اگر دونوں کسی کے اندر ہیں تو اپنے بغض اور عدوات اور دشمنیوں کا خاتمہ کر لیں ختم کر دیں ایک دوسرے کے لئے دل کو صاف رکھیں جب تک ایسا نہیں کریں اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا تو آپ غور کیجئے اگر آپ کی تلاوت آپ کے عسکار آپ کی نمازیں اگر اس وجہ سے برباد ہو جائیں کہ آپ اپنے پروسی سے ناراض ہیں آپ اپنے بھائی سے ناراض ہیں آپ اپنے کسی رشتدار سے ناراض ہیں یا آپ ایسے آدمی سے ناراض ہیں جس کو آپ جانتے پہچانتے ہو تو اس ناراضگی کی وجہ سے اگر آپ کے سارے عامال ریجیکٹیٹ کر دیے جا رہے ہوں تو یہ کتنی بڑی کتنا بڑا نقصان اور کتنے بڑے خسارے کی بات افسوس ایسے لوگوں پر جو پوری زندگی ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں اور پوری زندگی کی نیکیاں یوں تباہ و برباد کر دیتے ہیں جس کا کوئی مصرف نہیں ہوتا جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے مطرم بھائیو آسان ہے لیکن نیکیوں کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے اس لئے آپ نیکیاں بھلے کم کریں لیکن اس کی حفاظت کیلئے آپ غور کریں اس کی حفاظت کیلئے آپ فکر مند رہیں حفاظت کیسے کریں گے آپ ہمیشہ سوچتے رہیں اسی طریقے سے بندوں کے عامال اللہ کے دربار میں پیش کی جاتے ہیں شابان کے مہینے میں رسول اللہ السلام اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سب سے زیادہ آپ اس مہینے میں کون روزہ رکھتے ہیں خواب علیہ السلام فرما دیتے ہیں وہاں شہرون تر خوفی الامال یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے یہاں بندوں کے عامال پیش کی جاتے ہیں میں اس لئے روزہ سب سے زیادہ رہتا ہوں اس مہینے میں تاکہ جب میرے عامال پیش کی جائیں تو میں روزہ سے ہوں مطرم حاضرین و ناظرین و سامعین آپ زیادہ زیادہ عامالی سوال ہے کریں اور اس خالی اوقات میں جو کچھ اللہ نے ہمیں یہ نعمت اتا کیا ہے ایک طرح سے اس نعمت کو ہم کسی اچھے کام میں لگا کے رکھیں یہ نعمت ہے خالی وقت نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود فرماتے ہیں نعمتانی محبوب لطیر امینا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے بندے دھوکے میں پڑے تھے اس میں ایک کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول اللہ نے کہا خالی وقت تو خالی وقت بھی ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے اس سے فائدہ اٹھائیں نیکیاں جمع کریں اللہ صاحب ہم سب کو نیکیاں جمع کرنے کی طرف فرش بھی آمین رب العالمین السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے سپوس Stındہ ہم سپوسکے